پاکستان کی نیوزی لینڈ کو 88 رن سے شکست میٹ ہنری سے ہیٹرک کا بدلہ صفر پر آؤٹ کر کے لیا میں ہوں ادنان مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سپورٹ لاوا نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 88 رن سے ہرا کر میچ جیت لیا پاکستانی بولوت نے شاندار کار کرتے کیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم کو 94 کے مجموع سکور پر دھیر کر دیا پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مہمان ٹیم کو 183 رنز کا حدب دیا تھا پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم کے لیے یہ جیت نیایت اہمیت کی حامل تھی کیونکہ یہ ان کا سوہاں انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی میچ تھا دوسری میڈیا سارفین میچ کے آگاہ صحیح ان کے میچ کے نیک تمناوں کے طلبگار تھے میچ کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ٹیم نے مل کر کوشش کی اور انہوں نے نوجوان کھلاڑی سائیم ایوب کی تعریف کی انہوں نے اپنے بولرز کی کارکردگی کو بھی سراہا ان کا کہنا تھا کہ ٹیم میں آراؤنڈر سے آپشن زیادہ ہو جاتے ہیں اور میچ پھستے نہیں پاکستان نے پہلے تین وکٹیں پانچ آورز میں حاصل کر کے نیوزیلینڈ کی ٹیم گردباؤ کا شکار کر لیا اور پھر سنبھلنے کا موقع نہیں دیا پہلے وکٹ دوسری آور کے تیسری گیند پر گری چارٹ بوئیس اس وقت ال بی ڈبلی ہوئے جب زمان خان نے صرف ایک انفرادی سکور پر ان کی وکٹ حاصل کر لی اس کے بعد شاہنشاہ فریدی نے دوسری آور کی آخری گیند پر ویل جنگ کو صرف دو کی انفرادی سکور پر آؤٹ کر دیا پانچویں آور کے پانچویں گیند پر سہیم اشرف نے ڈیریل میچل کو آؤٹ کیا انہوں نے دیارہ رنز بنائے تھے اس کے بعد مارک چیمپن اور ٹام لیتھم نے سنبھل کر کھیلنا شروع کیا اور ٹیٹ کا سکور دیرے دیرے آگے بڑھنے لگا تاہم یہ پارٹنشپ زیادہ دیر نہ چل سکی ٹام لیتھم بیس رنز بنا کر دسویں آور میں ہاریس روف کی گیند پر ال بی ڈبلی ہو ہو گئے ان کے جانے کے بعد مارک چیمپن نے کوشش کی کہ انہیں تیزی سے آگے بڑھائیں اور بارویں آور میں وہ ایک چھکا لگانے میں کامیاب ہو گئے لیکن اگلی ہی گیند ان کے لیے بھاری ثابت ہوئی اور وہ شاداب خان کی ایک آور بڑھے شارٹ کھیلنے کے چکر میں زمان خان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے ان کا انفرادی سکور چونتیس رنز تھا پندرے آور میں میچ نیوزرینڈ کے ہاتھ سے نکلتا ہوا ساپ دکھائی دینے لگا جب اس کی آٹھویں وکٹ بھی اکیانویں رنز پر گر گئے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی ایڈم تھے جنہوں نے اماز وصیم کو آؤٹ کیا تھا وہ صرف تین رنز بنا سکے اگلی ہی گیند پر اماز وصیم نے پاکستان کے خلاف ہیٹرک کرنے والے میٹ ہنری کو صفر پر آؤٹ کر گئے